کرتا ہوں مرادہ فرمائے کہ بدن سے بچھڑ کر جو نیزے پہ پہنچا بدن سے بچھڑ کر جو نیزے پہ پہنچا ہوا اور بھی شہ کسر خوبصورت خاصلہ نہیں کیا آپ نے صحیح بہت مشکل تھا بدن سے بچھڑ کر جو نیزے پہ پہنچا ہوا اور بھی شہ کسر خوبصورت اب انہوں نے بہت کے حوالے سے جو شہر کہے تو مرادہ فرمائیے کہ کیسی رنجش تھی جو کانٹوں کی چوبن زخمی ہے صرف ایک پھول نہیں سارا چمن زخمی ہے اے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہت کا سوال پوری تاریخ اور سبب جنگ پورے اس مسئلے کے اندر پیش کر رہا ہوں اے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہت کا سوال جس کی نظروں میں ترہ چال چلن زخمی ہے اے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہت کا سوال اے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہت کا سوال جس کی نظروں میں ترہ چال چلن زخمی ہے اے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہت کا سوال جس کی نظروں میں ترنم سے جو پڑھتا ہے لوگ انہیں اور زیادہ توجہ سنتے خاص لوگ انہیں زیادہ توجہ سنتے اے یزید میں تو ویسے بھی کاغذوں کو دیکھ کے کم پڑھتا ہوں آئے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہیت کا سوال جس کی نظروں مولا عباس کا چاہنے والے بیٹھیں یاد آگیا شیر پڑھتا ہوا ہے یزید اس سے نہ کرنا کبھی بہیت کا سوال جس کی نظروں میں تیرا چال چلنگ زخمی ہے ارے ہاتھ کٹوا کے بھی عباس نے وہ وار کیا ہاتھ کٹوا کے بھی ہاتھ کٹوا کے بھی عباس نے وہ وار کیا آج تک ظلم کے ماتے کی شکن زخمی ہے ہاتھ کٹوا کے بھی عباس نے وہ وار کیا ہاتھ کٹوا کے بھی عباس نے وہ وار کیا آج تک ظلم کے ماتے کی شکن زخمی ہے جناب گلریز لکھنوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائے خاضی کی بارگاہ سے آغاز کرتا ہوں ہمارے نظیر بھائی نے جہاں پس اپنا سفر چھوڑا ہے وہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں انیس بھائی دکھئے گا کہ اب کیجئے عباس کی حیبت کا تصور اب کیجئے عباس کی حیبت کا تصور پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے اب کیجئے عباس کی حیبت کا تصور پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے آخری آدمی تک توجہ کہ اب کیجئے عباس کی حیبت کا تصور پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے اوہ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے مل کے مل کے یا اب کیجئے عباس ہوا میں بلند کچھے نعرہ لگائے گا وہ غازی عباس کے پرچم کی دعا پائے گا نعر یا یقینہ نزیز و شیر سننے جارے ہیں مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھئے قبلی توجہ کے ساتھ اب کیجئے عباس کی حیبت کا تصور پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے جب عشقِ عزا زینتِ رخصار بنے گا جب عشقِ عزا زینتِ رخصار بنے گا پھر چہرہ کوئی قابلِ دیدار بنے گا جب عشقِ عزا زینتِ رخصار بنے گا جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا میری بسات میری اوقات نہیں جو میں بزرگوں کے حوالے میں سرے کروں میرے نوجوانوں میرے ساتھ ہو جانا بڑا تاریخی شیر آپ کے ادھان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ پھر چہرہ کوئی قابلِ دیدار بنے گا جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا جب عشقِ عزا جینتِ رخصار بنے گا پھر چہرہ کوئی قابلِ دیدار بنے گا جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب اب کون میری راہ ہمیں دیوار بنے گا جو لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے الحمدللہ اب کون میری راہ ہمیں دیوار بنے گا جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا دنیا میرے آسو سے پریشان بہت ہے میرے نوجوانوں ساتھ ہو جاؤ لِللہ دنیا میرے آسو سے پریشان بہت ہے پانی کا یہ پترہ ہے مگر جان بہت ہے دنیا میرے آسو سے پریشان بہت ہے دنیا میرے آسو سے پریشان بہت ہے پانی کا یہ پترہ ہے مگر جان بہت ہے پانی کا یہ پترہ ہے مگر جان بہت ہے مطلب آپ کے حوالے پانی کا یہ پترہ ہے مگر جان بہت ہے اے فرشیادہ یہ تیرا احسان بہت ہے وہ سیدھا میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے وہ سیدھا میرا گھر ہے شورائے کرام کے لازم عسرا اے فرصیادہ یہ تیرا احسان بہت ہے وہ سیدھا میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے کب رونا ہے کب حسنا ہے بے شیر سے پوچھو کب رونا ہے کب حسنا ہے بے شیر سے پوچھو کمسن ہے مگر وقت کی پہچان بہت کب رونا ہے کب رونا ہے کب حسنہ ہے بے شیر سے پوچھو کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے جس شیر کے لیے میں نے اتنے شیر ابھی تک شیر سنائے وہ شیر آپ کے حوالے کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے آتے ہی رہیں گے پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے میں عجیز و مطلع جناب سکینہ کی بارگاہ میں عزیزو بڑا لگاؤ ہے اس محفل میں عزیزو حسین ٹیکری میں کیونکہ میں نے اپنی لائف کی زمین پہ جو محفل سب سے پہلی پڑھی وہ جناب سکینہ بنت الحسین کے نام کی محفل پڑھی میرا دل چاہتا ہے اس محفل میں میں ان کا ذکر ضرور کر دوں کیونکہ چوتھے امام کے حوالے سے محفل ہے بڑی توجہ کے ساتھ منوائی مطلع پیش کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ دیکھئے گا کہ گلریس کا ہے بس یہی ایمان سکینہ نہیں میرے دوستو مطلعہ ایسے نہیں پیش کروں گا گلریس کا ہے بس یہی ایمان سکینہ قرآن ہے شبیر تو جزدان سکینہ گلریس کا ہے بس یہی ایمان سکینہ قرآن ہے شبیر تو جزدان سکینہ ارہ جس گھر میں سجا رہتا ہے ابباس کا پرچم جس گھر میں سجا رہتا ہے ابباس کا پرچم تاہشر نہیں ہوگا وہ ویران سکینہ جس گھر میں سجا رہتا ہے ابباس کا پرچم تاہشر نہیں ہوگا وہ ویران سکینہ تاج بھائی مشرہ دیکھئے گا جس گھر میں سجا رہتا ہے ابباس کا پرچم تاہشر نہیں ہوگا وہ ویران سکینہ تاہش آخری شیر زحمت تمام آپ کی مقدس سماتوں کے حوالے بڑا نایات توفہ آپ کی بارگاہ میں آخری شیر کے ذریعے کہ تاہشن نہیں ہوگا وہ ویران سکینہ ارے جس عمر میں بچوں کو علی بے نہیں آتا جس عمر میں بچوں کو علی بے نہیں آتا اس عمر میں تھی حافظِ قرآن سکینہ جس عمر میں بچوں کو علی بے نہیں آتا جس عمر میں بچوں کو علی بے نہیں آتا اس عمر میں تھی حافظ پران سکینہ جس عمر میں بچوں کو علی بے نہیں آتا اس عمر میں تھی حافظ پران سکینہ